موسیقی 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 ہے لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں اب تک آؤٹپٹ وہ نہیں آیا جو وہاں کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بسکلی کچھ بھی نہیں آیا ایک ہوتا ہے نا کچھ حد تک تو جتنی ایکسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ لیکن ریالیٹی کی بات کریں تو وہ اس کے برعکس ہے اس کی برعکس چل رہا ہے چاہے وہ آپ گورنمنٹ کس نظام کو اگر دیکھیں تو گورنمنٹ کا نظام تو ہر جگہ تقریباً اندرون سندھ کی بات کی جائے یا ہم پنجاب کے اندرون کی بات کی جائے اگر ہم آہ بلوچستان کے اگر علاقوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں تعلیم کے حوالے سے ہم سکول کی بات کریں تو گوشٹ سکول بھی ہمیں ملتا ہیں وہاں گوشٹ ٹیچرز ہیں اگر صحیحت کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں گوشٹ رکٹرز ہمیں ملتے ہیں لیکن اگر گوادر کو فوکس کیا جائے تو گوادر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں آہ حکومت کے نظام کو پلس پرائیوٹ اگر سکول سسٹم بہاں چل رہا ہے تو وہ کیسا چل رہا ہے آپ گوست سکول کی بات کر رہے ہیں باہر مطلب باقی لاکھوں میں وہ ہیں گوادر میں گوست سکول بھی نہیں ہیں to be honest honestly speaking وہاں پہ مطلب اگر سرکاری سکول ہیں وہ بھی بہت پہلے کے ہیں پرائیوٹ جو ہیں وہ بھی ہیں چاندیک ہیں پرائیوٹ بنسبت گورنمنٹ کے وہ الحمدللہ بہتر ہیں لیکن جو انسان دو وقت کی روٹی نکھا سکتا وہ پرائیوٹ سکول کہاں سے پڑے گا تو وہ گورنمنٹ سکول بھی نہیں جا سکتا simply in short اگر بولیں تو وہ گورنمنٹ سکول بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پرائیوٹ تو بہت دور کی بات ہے پرائیوٹ سکول تک پہنچنا مطلب آج کل کے زمانے میں not easy اچھا وہاں کے مطلب لوگوں کے رہائشی وہاں ہیں وہاں وہ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول تک جانا وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں بہت ساری پرائیوٹ سے یہ ground reality کی بات کی جاری ہے جہاں وہاں کے رہنے والے لوگ پھر دوبارہ کہوں گے کہ کچھ لوگ یقیناً کہیں گے کہ نہیں کسی حد تک ترقی ہوئی ہے تو وہ ان کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی تو ہے لیکن ان کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہاں کے جو رہائشی ہیں وہاں کے رہائشی کے لیے کچھ ایسی مطلب facilities ان کو نہیں دی گئی ہیں خیر سمجھ آپ کی طرف آتے ہیں اگر اوڑا سندھ کی بات کیجئے تو سندھ میں تعلیمی نظام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو اسلام اس کے بعد سب سے زیادہ مشکور ہوں آپ کے اور آپ کے ادارے کے اور آپ کے دیگر سٹاف کے جنہوں نے ہمیں امیشہ موقع دیا اور خاص طور پر اس طبقے کو موقع دیا جو اپنے آپ کو میرے خیال میں ٹینے یا جنگے یا یود سمجھتے ہیں کیونکہ میرے نظریہ کے مطابق آج تک اللہ پاک نے جن قوموں کے حالت بدلیا جن ملکوں کا نظام بدلا ان میں سب سے بڑا کردار جو تھا وہ ایک نوجوان طبقے کا تھا اور بڑے کچھ قسمتی کی بات ہے آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی تقریبا سکسٹی فائف پرسنٹ آبادی جو ہے یود پر مشتمل ہے بھی ریسینٹ جو ہمارا مردم شماری ہو اسی کے ریپورٹس کے مطابق اور جس سٹی میں آرپور میں موجود ہے کراچی میں اس کی بھی تقریبا سیونٹی سیونٹی پلس جو ہے آبادی وہ یود پر مشتمل ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک بھی ہمارے کسی بھی سطح پر چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ہماری پرویشنل گورنمنٹ ہو کہیں پہ بھی ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ ہم نوجوان انٹیلیکچولز پیدا کرے جو آنے والے وقتوں میں ملک کو سرف کر سکیں تو یہ مسئلہ ہے آج جو ہم اتنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کا معیشیت تباہ ہے ہمارے ملک کہیں بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے تو کہیں ہم گریلسٹ میں آ رہا ہیں یا کچھ لوگ ہمیں دمکیاں دیتے ہیں یا کچھ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ سٹیبل قوم نہیں ہے یہ سٹیبلٹی کے طرف نہیں جاتے ہیں تو اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ضرورت ہی اس وقت یہ ہے کہ اس ملک کے ان نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کیا جا سکے جو اس ملک کو آگے لے جا کے سرف کر سکے نمبر ون دوسری بات آپ نے بات کیا کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے یقینا کسی بھی قوم کی ترقی اس کی زندہ رہنے کے لیے اس کے پہچان کے لیے اس کے آگے بڑھنے کے لیے تعلیم سب سے زیادہ ضرور ہے تو آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں وہ نوجوان تب ٹرین ہو سکتے ہیں جب ہمارے تعلیمی نظام کو آپ بہتر بنائیں گے بلکل یہ ہے کہ ابھی میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی ان نوجوانوں کے اوپر پلیننگ ہم نے کیا کیے ہمارا پلیننگ کا اتنا بڑا فقدان ہے کہ ہمارا ملکہ فیڈرل گورنمنٹ پہ حالانکہ پلیننگ کے اپنے ادارے موجود ہیں ہمارے پاس تنگس کے ادارے موجود ہیں لیکن انہوں نے کبھی آج تک میرے خیال میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جس سے نوجوانوں کو فیسٹیٹ کیا جا سکے تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایڈیوکیشن چاہے بلوچستان کا ہو چاہے سندھ کا ہو چاہے کے پی کا ہو چاہے پنجاب کا ہو ایک بہت بڑا ایشو ہے لیکن پنجاب کے پی اور سندھ بنسبت بہتر ہے بلوچستان سے ریسینٹ کیونکہ میرا تعلق بھی بیسکلی ریسٹر خوزدار سے ہے بلوچستان سے تو اس طرف میں بھی ریسینٹ تقریباً اسی مند میرا ایک وزٹ ہوا ریالی میں کہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے نا صورتحال کو ایک انسان دس روپے کے پیناڈول یا ایک پونستان کے لیے بھی یقین کر رہے میں کہتا ہوں اس کو اگر آپ وہ بھی موجود کر دو اس کے لیے قیمتی ہے بہت بڑی تو ہم وہاں اسٹرے کر رہے ہیں ہم وہاں کھڑے گئے ہیں اور کہتا ہے کہ سی پیک ہمارا ہے بلوچستان ہمارا ہے آنے والا ہم کیم چینجر ہے یہ ہے وہ ہے مجھ سے زیادہ بہتر رفت وہاں جان سکتی ہے انس کے آوالیس کنگو ان کی زیادہ تر وہ گوادر سے ہیں میرا اتنے گوادر سے تعلق نہیں رہا ہے لیکن اولا بلوچستان کو دیکھا جائے سی پیک تو پورا ہم انٹرنیشنل دیکھتے نا کہ سی پیک ایک انٹرنیشنل گیم چینجر ہے پھر ہم کہتا ہے کہ یہ ایشیا کا ہم سپر پاور بنیں گے پھر ہم کہتا ہے کہ ہم پاکستان کو پورے دنیا کے سامنے ایک سو سٹرونگ اور چینجر کے ریلیشن سے ہم ایک ایسا معیشیت بنیں گے لیکن ہم دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سی پیک ہے جہاں سے سی پیک گزرتی ہے جہاں کس زمین استعمال ہو رہا ہے جہاں کے فضاء استعمال ہو رہا ہے جہاں کے ہوا استعمال ہو رہا ہے جہاں کے سمندر استعمال ہو رہے ہیں وہ دھرتی کو آپ نے کیا دیئے سوائے رونے کے سوائے لاشوں کے سوائے مسین پرسنز کے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ریالیٹی یہ ہے لیکن افسوس کہ یہاں اپنا تنقیب تو بہت ہوتی ہے اعتصاب کی بات بہت ہوتا ہے لیکن کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ الیکٹوکر اسیمبلی میں جاتے ہیں ان کو یہ تک نہیں بتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے تو صورتحار یہ ہے کہ آپ کا اگر انٹر پاس یا میٹر پاس بندہ آپ کا ایڈیوکشن منسٹر بنے گا تو ہمارے ہاں بیسکلی ہم اوور آل یہاں بلوچستان کی جہاں بات آ رہی ہے تو وہاں ہمیشہ سے سوال میرا یہی رہا ہے کہ ہم چینچ کب لائیں گے الیکٹڈ بندے جو الیکٹن ہو رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا الیکٹ کیا گیا بندہ پچھلے پانچ سالوں میں کچھ نہ کر سکا آپ کے لئے میں تو پانچ سال نہیں میں تو پچھتر یا بہتر سال کا وہ حساب لوں گی کہ آپ کے پاس جتنے بھی الیکٹڈ بندے چلیں اوور آل پاکستان کی بات تو آپ چھوڑ دیں فوکس من بلوچستان کو کرتے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے ایڈیا میں کوئی چینچ نہیں آ رہا آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے جو بندہ آیا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اور وہاں الیکٹڈ بندے بھی ہمارے اپنے بلوچی ہیں ہماری اپنی کمیونٹی کے اور آپ چینچ دیکھ تو رہے ہیں فقط ان کے گھر آنے میں آپ تعلیم کا نظام بہتر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہاں ان کے گھر کے بچوں میں جو باہر تعلیم حاصل کر گیا رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو اپنی آنکھیں کھولی رکھنی ہیں آپ کو الیکشن میں ایک تو یہ ہے کہ حصہ لینا بہت ضروری ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے بہرحال ہم ان سیاسی گفتگو کو سارا سائٹ پہ رکھتے ہیں مارننگ شو تو ہم آتے ہیں بیسک ایشیوز کی طرف کہ بیسک ایشیوز اگر گوادر کی ڈسکس کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ناورڈیس پورا پاکستان فیس کرنے جا رہا ہے پانی کا پانی کا یہ بہران تقریبا ہر جگہ اس کے لیے جو نا وہ ڈیم بنانے کے لیے چونکہ کوششیں جاری ہیں لیکن گوادر کی اگر بات کرتے ہیں وہاں کے رہائشوں کو اسپیشلی پانی بجلی یہ بنیادی ضروری آتے ہیں جو اب تک کوئی اثر نہ ہو سکیں بہتر آپ بتا سکتے ہیں رفت کیا کہیں گے اس مطلب گوادر کی فیسلیٹیز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گے کہ گوادر میں بیسک نیس سٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس مطلب سیپیک سٹی فورٹی سیکس بلین ڈالر ٹپنگ پوائنٹ اس میں میگا سٹی میں آج تک لوگ پانی کے بونت کے لیے ترس رہے ہیں دوسرا اگر ہم ایمیج دکھائیں دنیا کو سب کو یہ لگ رہا ہے کہ گوادر کا جب نام آتا ہے تو دیرے سمتھنگ ڈیولپنگ تو ڈیولپمنٹ اور میگا سٹی جاتے ہیں باہر تو یہی پوچھتے ہیں کہ کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے بڑا شہر بنا دبائی بن رہا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی کی تو وہ بھی حیران دے جاتے ہیں بات یہ ہے ان کو کسی نے بتایا ہے نہیں کیونکہ میڈیا کا کام ہوتا ہے سب کو بتانا گراؤنڈ ریالیٹی سے ان کو آشنا کرنا جی ہاں اگر ہم گوادر کے فیسلیٹیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آج کی بات نہیں ہے مطلب پاکستان میں ابھی پاکستان پوری بلکستان میں پانی کا بہران بھی چل رہا ہے تو یہ ہم کافی کافی عرصے سے یہ ہم فیس کر رہے ہیں کافی عرصے سے فیس کر رہے ہیں سی پیک آیا تب ہم ہائی لائٹ ہوئے لیکن پہلے تو کوئی اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا یہ واندھو کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ گوادر یا this is also a city in پاکستان in بلوچستان لیکن سی پیک کے سواب سے ابھی جانتے ہیں وہاں آتے ہیں لوگ انویسٹرز آتے ہیں سب کچھ میڈیا کا بھی فوکس ابھی وہاں پہ ہے تو لیکن مطلب وہ وہ سیٹی وہ میگا سیٹی جس کی وجہ سے that is the backbone of your country جو آپ کو اتنے زیادہ مطلب آپ کو فیسلیٹیز دی رہا ہے لیکن ان کی نش ہم نے اپنی زمین دییا آپ کو ہم نے اپنا سب آپ کی نام کیا ہے انہوں اپنا گھر دینا کوئی مزاگ بات نہیں ہوتی اس کے بدلے میں ہمیں جو ملا بھوک پیاس نو سکول نو کالجز نو میڈیکل نتھیں کچھ بھی نہیں تو امیدیں بہت تھی لیکن کچھ بھی نہیں ملا پانی کے لیے جو قوم ترسے وہ بھی اس اس ڈیولپنٹ ایڈیا اب دیکھو 2019 آ رہا ہے تو آج کے دور میں پانی کے لیے ترسنا it is something to be ashamed of باہر کسی قوم بہت تو وہ ہسیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ ہم باہر جاتے ہم بات کرتے ہیں ان کو نہیں یقینہ تھا کیونکہ وہ نہیں ہے واقعی گراؤن ریالیٹی سے ان کو صرف گوادر کے وہ چمکتی ہوئی ڈیولپنٹ سب وہ نظر آ رہے وہ دکھا رہے that is ڈیولپنٹ ہو رہی ہے لیکن وہ باہر کی لوگوں کے لیے جو ہمارے لوکل لوگ ہیں ان کی حالت بیسی بھی نہیں ہے اس سے بھی بہتر ہے تو اس سی پیک اس ڈیولپنٹ سے اچھا ہے ہمیں پرانا گوادر دے جس میں at least ہم سانس تو لے سکیں پانی تو ہمیں مل سکیں اب وہ پانی کب ہو رہا ہوں یہاں پنجاب میں ابھی recently آیا تو یہاں پہ فوری طور پہ emergency نافذ ہو گئی ہے ہم تو بہت پہلے سے یہ face کر رہے ہیں کسی کی نظر نہیں پڑی ایک گھر میں آپ کے بچے پیاس سے مر رہے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے پیاس سے لوگوں کو مرتے ہوئے تو it really hurts بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا سا کچھ ہم دے رہے ہیں لگ رہا ہے واقعی لیکن خیر یہاں کالر ہمارے ساتھ کالر کی طرف بڑھتے ہیں پھر بات کو کنٹینیو کریں گے وجہ کریم شاوالی چاپنجور میں ممرداری کریں گے اسلام علیکم الحمدللہ وجہ مہار کنش مجھوڑ وشے شکریمی گوار اللہ شمعے پورے ٹیمے سرہ رحمہ بکم بہت وشنگ اپی گوہادر بلائے ارزش تو مرچی داری ورلڈ وارڈ بہت وکا بلائے گوہادرے واسطہ میں چیزی گب گوشگ لوٹیں یک ملکی تو آگا لوٹے اوڈا چلوش شہرہ روپی انویسٹر کی کہتے اوڈا انویسٹر کا گرائی دا ماسٹر پلین بنائینا ماسٹر پلین چون بنائینا تے اوڈا ہرچ مردمی کیا مہابادی توکا آرہو چسنا کنا اگر گورنمنٹ مثلا ہما ادارہ یک دفتر یک دگے چیزی گوڑا گورنمنٹ آچھونکا گوڑا آرہ باہی رکھوم معاہزہ دانتے تھا کار دگے جا گیا براہ آباد بھی تو سٹل بھی نہیں تھے بلائے ادھے ماسٹر پلین یعنی دگے والے دگے روشب دورشوں میں ہمارا گندہ کیے وہ باقی دونی گا پیشنی گاپ پہ کہتے ہیں آپ یک مانگوار تو یک ملک کیا رہا کہ پیرس بنائے یا ملک کیا رہا کہ تو چھلو شاہ شاہ روپیہ چین کے انیوستر کا سی پی کے روٹ ہوگا تو بہتری وڑی ہے اچھارے تو آئی اچھی کہ بیسک نیڈان بیسک نیڈان تو آئی بلکل برابر کھنے ہیلس سکتا ہی اچھوکیشن سکتا پسپرانچیا تو آپ بڑا جنجال بڑھتا پانسزہ زار روپیہ بس زار روپیہ ٹینکر ہی چیمت ہیں وہ بلکی ڈیم سہارا مخلوق ڈیم میں زورتا ڈیم وہ آپ کی بیتیں پورک کی بیتیں منی جندا ہوا جس شمیر مطابق ہمیں گوھار ہمیں ملک روپ آکا ٹینکر مان کر گا بڑھے گا اگر منی منی کم دست بلو جست ہیں پانسزہ زار روپیہ افور کرتے ہیں گورنمنٹ ذمہ داری بنی تھے ہمیں مردم کریں اسمبلی دیں دیں ہمیں مردم کریں انویسٹ کریں انویسٹ کریں تو آپ آئے دیں دیں برابر بکنا آپ اگر دیم نبی تھے تو دریا کے وقت کیا ملک کریں تو دریا ہے ہمیں وش کریں مکلو کریں بھار سعودی آئے جگہ آئے دروا ہو آئے ملک مئی کریں گوادر مرچی نام پیرس دبائی گوادر یک شر ہمیں بیرس ملک راج واسطہ نیک مستحل جو جی تھے تو غار گپیشن کے بہرحال ایک مرد میں کہتے ہیں اہلوست کا گوادر واسطہ یا بلا یعنی کہ سو مندی آرہ رہے تو آ ماسٹر بلانر تائی بکنا اور بیسک لیڈم گوادر کا برابر کا بدہ تو منی کال کشی گوادر نقشہ چین جوی مہر بہر بھائی 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 پاس مینطوار روزہ کریم شاوانی مہر پنجور چھ کال کنگے ہاتھ رہ گپ مشے ما یکش گپ چنے کہ پاکستان حالہ تنگ دی یا اوور سندھ گپ پاکنی بلوچستان پنجاب یا خیبر پکت پاک ما گپ چنے کہ ما کجا حالہ کیستے دیم روی کت کنی کجا حالہ ما ایجوکیشن شر بکنی کجا حالہ ما دیم برو مہر گوشی کہ یہ دسکرمنیشن جو کریئیٹ بھتا آئی ایک حالات بکنی بھلے افسوس سے گوما یہ دسکرمنیشن چون حالات بھتی جب سجین مہرا یک جا بیگلوٹی مہرا تپاکی آر اگلوٹی مہرا اتحاد ارکن اگلوٹی تمام قوم یک جا کسی ارکن اگلوٹا ایک پاکستان دیمہ بھر اگلوٹی بھلے اچھے تو چون کت کنے جب شما وقت کی ایک فرق کی کیسے پیدا کت آگیا یہ حالات تک نکنے تب تک اچھ بھٹت نہ کھا اور تعلیم ہوا انچو بھٹت ماں میں واسطہ ہی فوکس پی تعلیم کھت کہ مہا سن پنجاب اور خیبر پکتو کھا اور دم بیچار بلچستان تو ہمارا ڈیفرنٹ ظاہر کھا ہے اتحاد شاہ نتح امیچو بھٹت مزید تقسیم بھٹتا کہ شہری اور دیہی زندگی بچار تو مزید تعلیم مختلف جمارا جا اور اگر کراچی شہر پر گپا کریں تو ہم تعلیم بٹت تا حساب گورنمنٹ سکول پرائیویٹ سکول او لیول ای لیول درست تعلیم جب تک ایک سا نبی تب تک اچ بیت کت شرعی چون کہتے بارال گپتران ریدہ پیدا ماما نہیں گپ بہ گیا تو ماما یکی بٹت ضروریات ہی پورا نہ بہنگی خواہش آت دوری گپ پیش مردوں میں بیسک نید آئیے واسطہ اگر ہفتات سالہ ہم جا اشتا گئی چیتو دو امرا بٹت اور چی شکل امرا بٹت اچھی حساب میں گوشت تانی کہ مرد اچھی ڈیولپٹ کنٹری چوش نہیں پرچہ کیسے نیزوری اگر گپ کریں حکومت مزنے کیسے نیزوری بھلے یہ حکومت چلائن ہو کرپشن گپ کریں کرپٹڈ مردم کریں اقوام یا اوام اچھی چیز بیت نمائن دا دیمہ رو کرپشن کا حکومت کیسے نزامت عبدیل کا مارا قدی تک اچھی سفیس کرنے کپی اور نیزوری میں دا ڈسکس کرنے سامن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پوائنٹ ویک پوائنٹ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ اب بھی ہم بیسک نیڈ کے لیے لڑ رہے ہیں جو جانتک میرے ناکس علم ہے اس کے مطابد جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی معاشرے کے یا قوم کے سامنے آنے کے لیے ان کے اسٹیبلیٹی کے لیے سب سے زیادہ ضرور ہے وہاں پلٹیکل اسٹیبلیٹی ہونا جہاں پلٹیکل اسٹیبلیٹی رہی ہے وہ اقوام آج ہم سے کئی گناہ پلٹیکل فیکٹریان لگائی گئی انجینئرین کی گئی کہ نیو اپنے مرضی کے لوگ تیار کیے گئے جن سے اپنے متعلق اور اپنے کہے ہوئے الفاظوں کو کہلوانا تھا جن سے اپنے طور طریقے کے کام جو ان کی ضرورات کے مطابق تھے جو ان کے ذہنیت کے مطابق تھے انہی سے وہ کام لہتے رہے جہاں پہ پلٹیکل لیڈر کبھی پیدا نہیں کیا چند ایک لوگ ہیں بلکل تاریخ ان سے واقف ہے ہمارے پاس چند ایک لوگ ایسے آئے ہیں جن میں اللہ پاک نے صلاح سورت حال ایک ایسا ہے کہ جب آپ ملک کی لئے کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کو نہیں چھوڑیں گی بٹوز کے سامنے مثال ہے بنظیر مثال اب نواز شریف مثال اور اب جو ریسینٹ ایک صاحب آیا ہے ملک کو لے کے چل رہا میں نہیں کہتا کہ اس کے اندر سب سے بڑا اہم سوپیریم ادارہ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ اس کے بعد عدلیہ اس کے بعد آپ پاک فورس لیکن بات یہاں شروع ہوتی ہے کہ آج تک ہم نے کبھی اپنے دائرے کار میں کے کام کیے میرا آئینی اختیار ہے کہ آپ کے پروگرام بڑھتی بات کروں آپ دائرے سوالات کریں لیکن میں وہاں بیٹھ کر سوالات کرنے لگ جاؤ تو یہ نظام نہیں چل سکتا اللہ پاک نے ہر کائنات کا نظام بنا کے دیا ہے ہمیں اسی طرح ہمارا ملکہ کونسٹیوشن ہے ایک آئین ہے اس کے اندر سارے چیزیں تقریبا سب کے تے ہے لیکن بد قسمتی کے ساتھ آج تک کسی بھی شخص نے اپنے اس آئین کردار کو پورا نہیں کیا جو کہ ہمارا سب سے بڑا خودان ہے اور یہی سبب ہے کہ شاید آپ سمجھتے ہیں آپ کے نظریہ کے حساب سے یہ سبب ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پارے جیسے ہمیں بڑھنا چاہئے اس موسیقی